ملکم تو میرے چینل کوکنگ فوڈ ڈائیری امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیز برس پیزا یہ ڈبل لیئر پیزا ہوتا ہے جس میں کرین چیز کا استعمال کریں گے اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم اس سے بغیر اوون کے بنائیں گے آپ ہمارے میٹھو سے ملیں میں تین لیئر میں تیاری کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم دو بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ چینلی نمک اور انسٹنٹ ایسٹ اور تھوڑا سا دو ایک بول میں دو کب میدہ ایک ٹی سپون ایسٹ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چینلی ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں اور تھوڑا سا آئل ڈالیں اور ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں اب تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کر ہم اس کو اچھے سے گوند لیں گے اور اس کی ایک ساپ ٹی دو تیار کر لیں گے اب تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے گوند لیں اب تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے گوند لیں کے لئے اب اس کو کور کر کے ہم ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اب ہم ٹیزا کی ٹاپنگ کے لئے چکن کو میرینیٹ کریں گے ایک بول میں 200 گرام چکن لیں 1⁄2 تی سپون لیس انا درک کا پیسٹ 1⁄2 تی سپون کھٹی وی الاغ میرچ 1⁄2 تی سپون نمک 1⁄2 تی سپون لال مرچ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور ایک ہنٹے کے لیے مرینیت ہونے کے لیے رکھتے ہیں مرین چیز بنانے کے لیے چیز کو گریٹ کریں ایک پین میں آدھا کپ ڈودھ ایٹ کر لیں ایک ٹی سپون کون فلور ایٹ کریں اور اس کو مکس کر لیں اب اس میں تھوڑی سی چیز ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے اور آنچ آپ کی دھیمی ہونی چاہیے تھوڑی سی چیز اور استعمال کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو مسلسل ہنائیں اس میں ہمارا تقریباً آدھا کپ چیز کا استعمال ہوگا جب یہ تھوڑی سی کاری ہو جائے تو اس کو باؤل میں نکال لیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے جو چکن ہم نے ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا وہ اب اچھے کرام میرینیٹ ہو چکا ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین لیں گے اس میں دو چمچ آل ڈالیں اور تھوڑا سا گرم کر لیں اب اس میں چکن کو ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے ہلائیں چکن کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے حالانکہ اس میں ہم نے تین سے چار مسالے ڈالے تھے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جو ٹکن اچھے سے گھر جائے تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں اب ہم ٹاپنگ کے لیے سبزیاں کٹ لے رہے ہیں میں اس میں شملا میرینیٹ استعمال کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ اس کو کسی بھی شکل میں کٹ سکتے ہیں میں اس کو لمبے سلائس میں کٹ رہی ہوں ٹیمارٹر کو بھی ایسی سلائس میں کٹ لیں اور اس کے بیچ نکال دیں اور اس کے لمبے لمبے سلائس کٹ لیں دیکھیں دو ہماری رائس ہو چکی ہے اس کو ہم نے ایک ہنٹے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا پنچ کر لیں گے تاکہ اس میں سے ایئر نکل جائے اس کو ایک دفعہ اچھے سے سموتھ کر لیں اب ہم اس کو دو ہیسوں میں کٹ لیں گے ایک حصہ چھوٹا لیں گے اور اس کا پیڑا بنا لیں اور ایک حصہ بڑا ہوگا ہم چھوٹے والے پیڑے کو لیں گے اور اس کی ایک روٹی بنا لیں گے روٹی بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے ایک پتی سی روٹی بنائیں گے اور اس کو فوق سے نشان لگا لیں تاکہ یہ پھولے نہ اب ہم اس کو دوے پہ ہلکا سا سیکھ لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ہلکا سا سیکھنا ہے اب ہم دوسرا پیڑا لیں گے اور اس کی ایک روٹی بنا لیں گے پیزر ٹری کو پوائل لگا کر گریس کر لیں اور اس میں بڑی باری روٹی ڈال دیں اور اچھے سے پھیلا لیں اس پر بھی فوق سے اچھے سے نشان لگا لیں ہم نے جو کرین چیز بنائی تھی اب ہم وہ اس پر پھیلا لیں گے اور یہ آپ نے اس کے اوپر ٹھنڈی ڈال لی ہے اس کو پریج میں ہی رکھا ہونا چاہیے اب ہم چھوٹی باری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے اور بڑی باری روٹی کے کناری اس کے اوپر ٹویسٹ کر دیں گے اب ہم فیزا سوس کا استعمال کریں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں اب ایک لیئر چیز کی لگائیں اس کے اوپر سبزیوں کی ٹاپنگ کریں جو سبزیاں آپ کو پسند ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں سبزیاں کتے خوبصورت لگ رہی ہیں اب میں تھوڑے سے سویٹ کونز ڈالوں گی اور میرے پاس کچھ آلیوز ہیں وہ میں ان کے استعمال کر رہی ہوں اب چکن ایٹ کریں اب ایک لیئر چیز کی اور ڈال دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑے سے آلیوز اور جو سبزیاں بچ گئی ہیں وہ ڈال دیں تاکہ اوپر سے بھی دکھنے میں خوبصورت لگے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نظر آ رہے ہیں اس میں میں نے پتیلے میں نمک ڈال کر اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں پین رکھ کر اس کو چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اور آنچ بلکل دھیمی ہونی چاہیے ملتے ہیں چالی سے پینتالیس منٹ کے بعد آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا چیز برس فیزا تیار ہو چکا ہے واؤ دیکھیں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے نیچے سے بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اس کی چیز بھی بہت اچھے سے میرک ہو چکی ہے اگر آپ کو چیز برس فیزا کی ریس پی پسند آئی ہے تو بھی ایک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیچے کومنٹ میں اپنی قیمتی تدویز سے آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز کو اور اچھا بنا سکیں موسیقی موسیقی